آج گردوارہ بابا نام دیو سمیتی دوارہ و دلی سکھ گردوارہ پربندک کمیٹی دوارہ وشیش روپ سے سرجید سنگھ اوبرائے کو 84 سکھ نرسنہار و دوشیوں کو سازہ دلانے کے لیے وشیش روپ سے سیکریتہ سے ذمہ داری دی گئی جس کو لے کر سرجید سنگھ اوبرائے ہمیشہ سنستہ و انہے لوگوں سے سیوگ لے کر لگ بک 40 کے قریب سکھ نرسنہار کے دوشیوں کو جیل میں گرفتاری کر کے پکڑوانے میں سائٹی کانپور کا سیوگ دیتے رہے اتر پردیش کے ماننیے یوگیہ دیتنا جی نے اسی کار کے لیے انہیں اپنے آواسی اتر پردیش سکھ پرتینیدیوں کی بیٹھک میں سمانت روپ سے سمان دیا ان کی لوگ پریزاد سے بھے بیت ہو کر کچھ لوگ ان کے لیے راجنیتک و دیش بھاونہ دوارہ شڑیند رچنے کی سمبھاونہ ہے و دوشی پریوار بھی ان کو نشانہ بنا سکتے ہیں اور کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں جس کا سمپور کانپور کا سکھ سماج و دلی سکھ پربندک کمیٹک پورزور ویروت کرتی ہے ان کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر کھڑی ہے اس سمبند میں سیگر ہی ثبوتوں سمیت مکمندری جی کے سمک پرستوت وستوستطی سے افغت کرائے جائے گا اسی کو لے کر کیا بولے پددکاری آئیے سنیں ہمارے بابا نامدیب جی کے چیئرمن سدار سنجی سنگھ اوبرائی جی جنہوں نے سائی ٹی میں وہ سرحانی کار کیا جس کے لیے اتر پردیش کے مکمندری یوگی ناج جی دوارہ ان کا صدکار سمان اپنے آواز پہ اتر پردیش کے سکھ پرندیدیوں کو بلا گئے ہوا ادھر ان کی کوشش سے اور دلی سکھ گردوارہ پروندک کی کمیٹی دوارہ سیوگ سے لگ بھک 1984 نرسنگھار کے دوشی لگ بھک 40 لوگ جیل میں بند ہیں یہ حقیقت ہے کہ ان کے پرواروں کا ہمارے پرتی روش ہوگا کہ 35 سال اور 30 سال بعد ان کے اوپر کاروائی کی گئی پرتو ہماری ایک مجبوری ہے کہ آپ غلط کرو گے تو غلط آج ملے یا کل ملے اس کے ہیار دے رہے اندھیر نہیں ہے اس مہاں واقع کے انسار سب کار ہوتا ہے پر کچھ ہمارے یہاں کے سکھ نیتا اور کچھ راجنیتک وقتی دوش کی بھامنا سے ان کے پر ایک سنیت رشنے کی شاجیس کرنے کی یہ کسی طریقے سے بدنام ہو ان کی خیاتی سے وہ تھوڑا بہبیت ہیں ان کو سخت آپ کے مادیم سے چیتاونی دی جاری اگر اس طریقے کا کوئی بھی قدم اٹھایا تو اس کا پورجور ویروت کرتے ہوئے گرلانک نام لیواز سنگت کہیں کانی چھوڑے گی بہت بہت دھنیواز دیکھیں ایسا ہے پہلے تو میں بتاؤں گا آپ کو کہ میرے کو جہے تیس تاریخ کو کارڈک پرابلم ہوئی اور اس کے بعد میں دو تاریخ کو انجیو ہوئی چار تاریخ کو ڈشچارج اور چھ تاریخ کو اپنے وش شندو پرسط کے ان چیتے کا بیان کے سالوں میں تھا اسی طرح میں نے 1984 سکھنے سنگھار ہوا تھا اس کو تین سال تک سیوگ کیا سائٹی کا جس کے لیے ماننی مکمتری جی نے مجھے تمانت کیا اب میرے راڈی تک بھی دیشتری ہو سکتے ہیں یا جو یہ جو اندر ہیں یا جو باہر ہیں یا جو جمانت پر ان میں سے لوگ کچھ ماسٹر مائنڈ ایسے ہیں جو میرے خلاب کچھ چکر رکھنے سے کا خیاج کر رہے ہیں میں ماننی مکمتری جی سے یہ انروت کرتا ہوں کہ جو بھی یہ مانسٹر مائنڈ ہائیس کے لیچے کے ان کو ایک کمیٹی لائیو جیسی کٹی کر کے ان کو مانسٹر مائنڈ کو بے نکاب کرنے کے کوشش کریں